موسیقی 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 خون کا یہ کھیل کس طرح سے کوٹا میں اپنے پیر پسار رہا ہے یہ ہم نے آپ کو کل بتایا کیسے محض اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے میں جیون کا آدھار یہ لہو خریدہ اور بیچا جا رہا ہے فرسٹ انڈیا نے اس بات کا خلاصہ کیا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے خون کا یہ کھیل کوٹا کے دو بڑے اسپتالوں کے باہر دھڑلنے سے جاری ہے موسیقی 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 سب سے پہلے ہماری ٹیم ایم بی ایس اور جے کے لون اسپتال کے باہر رکھت کس سوداگروں کی پڑتال کے لیے پہنچی ہے یہ ہے کوٹا سنبھاک کا سب سے بڑا سرکاری جے کے لون اسپتال اور اسی سے سٹا ہے سنبھاک کا ہی دوسرا بڑا ایم بی ایس اسپتال جہاں سیکڑوں کی تعداد میں ہر روز مریض آتے ہیں اس امید کے ساتھ کی راحت ملے گی لیکن راحت اتنی آسانی سے مل جاتی تو کیا بات تھی ان اسپتالوں کے باہر ہی آپ کو مل جائیں گے وہ درندے جو آپ کو اس دردناک گھڑی میں بھی لوٹنے کے لیے بیتاب بیٹھے رہتے ہیں جس گھڑی میں آپ کو مدد کی سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے بات ہو رہی ہے کھون کی وہ کھون جو دھمنیوں میں دوڑتا ہے جس کی گرماہت زندگی کا وزود ہے لیکن کھون کے دلال انسانیت کے کھون کو تھنڈا کر رہے ہیں دور دراز سے آئے اور شہر کے لوگوں سے یہ کھون کی موماگی رکم وصولتے ہیں ہمernے والے 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 والاکھر ہمیں وہیں願ہ ہوتا ہے ہمیں وہ سب سے زیادہ کیوں ہمیں ہتاکارانیت کے لتنا دخشیements ہمیں دھمنی جانہیں ہ کہیں گرماہت نیکی ہمیں در دلہالے والے والے ہندو تو دیکھا آپ نے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کوٹا میں یہ خون کا کھیل جاری ہے کل بات اسپطال کے باہر تک تھی لیکن آج کہانی اسپطال کے بیتر تک پہنچ گئی آج ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ کیسے اس دلال نے ہم کو بتایا کہ بلڈ لینے ہمیں بلڈ بینک جانا ہوگا اور ہم کو وہاں بلڈ مل جائے گا لیکن پیسہ اسی کو دے کر جانا ہوگا اور اس طرح وہ اپنے کام کرانے کے طریقے ہمیں بتاتا چلا گیا موسیقی 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 نہیں نا ارے آپ کی تو بہت بڑی سے دیں گے ان کا تو فون جلیا ہے تو کام ہو جائے اور شاکیر علی میرا سعیو کی کوٹہ سے جڑے ہوئے ہیں ذرا جانکاری ان سے لیتے ہیں شاکیر جنہوں نے اس پورے اسٹنگ آپریشن کو انجام دیا اس کی تحت تک پہنچے شاکیر کل ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا تھا کیسے یہ کھیل شروع ہوتا ہے کیسے یہ اپنے جھانسے میں لوگوں کو لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی ملی بھگت اندر تک کیسے یہ ہم آج سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا صاف طور پر اس بات کو بولا جب میں بولتا ہوں تو کام ہوتا ہی ہوتا ہے یہ درشاتہ ہے کتنا کانفیڈنس ہے اور کہاں تک پہنچے اس کی جی بالکل راہول جس طرح سے کوئی روٹین کام ہوتا ہے اسی طرح سے ان کا گورت زیادہ چل رہا ہے اور روج ان کو دلاش ہوتی ہے اپنے شکار کی اور جب شکار مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کو اس کا وشواش دلا دیتے ہیں کہ انتظام ہو جائے گا صرف آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اتنا ہی نہیں پچاس پچاس جلی کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ پچاس جلی تک بلڈ مل جائے گا کوٹا ہی نہیں کوٹا کے آج پاس کے جو جلے ہیں وہاں کے بلڈ بینکوں سے بھی آپ کو بلڈ افلب کروا دے جائے گا نشت روپ سے ان کے اندر تک جو ان کا تو کرمچاری ہیں بلڈ بینک کے وہاں پر ان کا کچھ نہ کچھ سنبند ہے اور ملی بگت ہے سب یہ سب اتنا بڑا کھیل یہاں پر کھیلا جا رہا ہے اور لگاتار جاری ہے شاکر آپ ہم ہر ساتھ بنے رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مکھی چکستہ دیکاری آرین یادف صاحب جڑ گئے ہیں ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یادف صاحب بہت سواگت ہے آپ کا فرسٹ انڈیا یہ تصویریں یہ سٹنگ آپریشن درسکوں کو دکھا رہا ہے کس طرح سے جے کے لون اسپطال میں یہ خون کا کھیل جاری ہے کس طرح سے یہ خرید فروغت خون کو لے کر کے ہو رہی ہے کیا آپ کے سنگیان میں یہ معاملہ ہے نہیں میرے کوئی اس کا جان نہیں ہے یہ ہم تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں صاف کر رہی ہے اسپشٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے اسپطالوں کے باہر یہ دلال سکریے ہیں اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو پیسے دے دے اندر جائیں آپ کا کام ہو جائے گا اور یہ تصویروں میں بول رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اور یہ معاملہ آپ کے سنگیان میں لانے کے بعد میں ہم کس طرح کی کارروائی آپ کی طرف سے ایکسپیک کر سکتے ہیں اگر کئی پر گلت ہو رہا ہے یہ کون کا بیچنے کا کام اگر اس طرح کیا جا رہا ہے تو وہ گلت ہے اور اس کے لیے جو یہاں کے ایم بی ایس اسپتال کے عدیق شکر ان کو بھی لکھا جائے گا کہ یہ جو کارکرب ہو رہا ہے یا یہ جو آپ کے اسپتال پنسل میں جو ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور کارروائی کریں انہیتہ مجھے بھی پھر اوپر راجل سرکار کو لکھنا بڑے گا اس کے لیے یادو صاحب اگر کوئی اگر کوئی ویبھاگی عدیقاری اس کے اندر شامل ہے یا پھر کسی کی ملی بھگت ہے دپارٹمنٹ کے اندر سے تو اس کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے کیا پرابدان کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ تو کانون تو سب کے لیے برابر رہت ہے وہ کرمتیاری ہو یا عدیقاری ہو باہر کا ہو اندر کا ہو تو اگر کوئی اس میں شامل ہے تو اس کے ساتھ بھی کانون کارروائی پوری کی جائے گی یادو صاحب کیا اس سے پہلے کبھی آپ کے پاس کوئی شکایت اس ناتے آئی نہیں میرے پاس اس وقت اس ناتے کوئی شکایت نہیں ہے اس پر جرور ایکشن لیتا جہاں پر میرے دائرہ ہے اس کو اسے انسار کام کرتا ہے اس نے اگر ہے بلکل یادو صاحب مکھی چکستہ عدیقاری ہیں آپ کے اوپر پورا دارومدار ہے آپ کے حوالے سے ہم یہ ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ معاملہ پرسٹ انڈیا سامنے لے کر کے آیا ہے اب چکستہ بیباغ اس پر کارروائی کرے گا اس فیکٹ کے سامنے آنے کے بعد بلکل اس پر مکھی چکستہ عدیقاری ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے اس بات کا پورا پورا بھروسہ ہمیں دلائیا ہے کہ اب کارروائی ان تمام لوگوں کے خلاف ہوگی جو اس گورک دھندے میں شامل ہیں ان سب کو اب کئی نہ کئی کٹگرے میں کھڑا کرنے کی مہم جو فرسٹ انڈیا لے کر کے آگے چلا تھا وہ مہم آگے بڑھتے ہوئی دکھ رہی ہے آگے کی تصویر آگے کی کہانی بھی جان لینی ضروری ہے اس دلال نے جس کو ہم بار بار دکھا رہے ہیں تصویروں میں اس نے بلڈ بینک میں پھیلی اپنی جڑوں کے بارے میں بتایا صاف کر رہا اس نے کہا کہ ہمیں پارٹی کے بتانے سے پہلے ہی یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ وہاں پر موجود ہے یا پھر نہیں ہے یعنی بلڈ گروپ کے بلڈ بینک کے باہر وہ بیٹھا اور اسے اس بات کی پوری جانکاری ہے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ایم بی ایس اسپتال کے بلڈ بینک میں یہ گروپ نہیں ملا یعنی جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی وہ بلڈ گروپ اس کے پاس نہیں تھا اس لیے کوٹا بلڈ بینک میں اس نے اس بارے میں پتا کیا جب آپ سنوئے موسیقی اور ہم نے جب اس دلال سے پوچھا کام کی بات پر آئے کہ اس کام کے لیے اس کے حصے میں آخر پیسے آتے کتنے ہیں تو وہ بولا آپ عام کھانے سے مطلب رکھو پیڑ کیوں گنتے ہو یہی نہیں اس دلال نے خوفیہ کیمرے کے سامنے پیسوں کے بدلے ایک ساتھ پچاس یونٹ سمجھئے ایک یونٹ لینے کے لیے پسیریں چھوٹ جاتے ہیں پچاس یونٹ بلڈ دلوانی کی بات کب پسیریں چھوٹ جاتے ہیں 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 ابھی میری دل آب ہوتے ہیں چاہے آپ کے سور پہ بچے چاہے پورے پیسے بچے اس سے آپ اپن کو مطلب نہیں اپن کو تو اپنی چیز سے مطلب نہیں اپن کو تو عام کان ہے پیڑ نہیں کرنے نہیں ابھی اور جورت پڑی تو آپ دلوا دوگے نا لہذا آپ پچاس بہترینے کی تیار ہونا پچاس کے لیے کی تیار ہے تو جتنا خون چاہیے سب مل جائے گے کہنا تھا اس دلال کا آگے بھی تمام جانکاریہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے صاف کریں گے کس طرح سے آگے چل کر اس نے اندر سے بات اگلنی شروع کی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے شاکر میرے سیعیو کی لگاتار میرے ساتھ جڑے رہیں گے جانکاریہ ہم ان سے بھی لیتے رہیں گے دودھ کا دودھ نہیں خون کا خون پانی کا پانی ہوگا ایک چھوڑ سے بریک کی پانی خونہ بلیڈ میں چل گیا آپ دیکھے گرے گیا تو رسیت کار دیں ہیں آپ بلد لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی